اسلام علیکم کیا آپ بتا سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ان دونوں میں سے جو کریل ان کی سٹک موجود ہے اوریجنیل کون سی ہے اور فیک کون سی ہے ان دونوں میں سے ایک اوریجنیل ہے اور ایک فیک ہے کس کس کو جو ہے وہ ڈیفرنس پتہ ہے وہ مجھے بتائیں اور جس کو نہیں پتہ وہ میرے ساتھ جڑ رہی ہے کیونکہ میں آپ کو آج چلیل کو آج تمام باتیں کریلن کی اوپر بتاؤں گی کہ کیا ان میں فارغ ہوتا ہے اوریجنیل اور فیک میں سے کیا اس میں تین ایسے میجر پوائنٹ ہے جس سے آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ اریجنل ہے اور یہ فیک ہے حالانکہ اس میں تین ایسے میجر پوائنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو ہنڈر پرسن گرنٹی ہوگی کہ آپ نے اگر کریلن کی سٹک پرچیز کی ہے تو وہ اریجنل ہی آپ نے بائی کی ہے چاہے آپ کسی بھی مارکٹ سے کیوں نہ کریتے اور اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ جو ہے وہ بے شمار کریلن سٹک کرید لیں آپ کو کبھی بھی پتا نہیں چلے گا کہ اریجنل کونسی ہے اور فیک کونسی ہے کیونکہ جو فیک بنا رہے ہیں وہ کلیر ایسی سیم جو ہے اریجنل جیسی کاپی بنا رہے ہیں پتا نہیں چلتا کہ اریجنل کیا ہے اور فیک کیا ہے تمام جو ہے آپ کے ساتھ اس کے پوائنٹ میں شیئر کروں گی میرے ساتھ آپ جڑے رہیے گا ویڈیو جو ہے ہماری زیادہ لانگ نہیں ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ کمنٹ آیا تھا کہ آپ پہ ہمیں اریجنل اور فیک کی بھی جان بتائیں یہ ویڈیو ان کے لئے کیونکہ میں آپ کے کمنٹ کو بہت ویالیو دیتی ہوں آپ کوئی بھی کمنٹ یا کوئی بھی سوال میرے سے پوچھتے ہیں تو میں نیکس ویڈیو اسی کے اوپر بناتی ہوں اور آج ہماری جو کلاسکس ہے تو میں نے کہا کیوں نہ کہ ریلون کی اوپر جو ہے آپ کو بیسک تھیوری بتائی جائے کہ اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو تب سے پہلے آپ کو اریجنل کی بھی جان ہونی چاہیے سو لیٹس سٹارٹ میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے جو ہے یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جو کریلون کی سٹیک ہے وہ اریجنل کونسی ہے اور فیک کونسی ہے میجر جو ہے اس میں تین پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتاؤں جو میجر اریجنل بیس اور فیک بیس ہے اس میں کیا پوائنٹ ہے پیکجنگ کے لحاظ سے دونوں تو آپ کو سیم نظر آئیں گی جیسے کہ اس کی پیکجنگ گریہ ہے اور اس کی بھی آپ کو گریہ نظر آ رہی ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس کا بھی یہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے سٹیکر اور اس کا بھی لگا ہوا ہے موسیلی یہ کہا جاتا ہے کہ سٹیکر لگا ہوگا تو وہ اریجنل ہوگی اس کا جو ہے ہم سکریچ کریں گے یہ تو سب کو پتا ہے یہ تو بہت کومن جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ اس کا جو بھی یہاں پہ کوٹ دیا گیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم میسج کریں تو آپ کو جو ہے وہ ریپلائی آئے گا آگے سے تو یہ ہم نے اریجنل خرید دی ہے لیکن جو ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے میسج نہیں کر سکتے تو آپ کو وہیں پہ مارکٹ میں پہچان کر کے جو ہے وہ بیس کو خریدنا پڑتا ہے تو وہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اریجنل بیس خرید سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے اوئیلی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو کریئے لون کی سٹیک ہے وہ اوئیل ہوں جو اریجنل بیس ہو گی آپ کی کریئے لون کی وہ تھوڑی سی اوئیلی فارم میں ہوگی کبھی بھی جو کریئے لون کی سٹیک آپ قریدنے جا رہے ہیں ہیں کہ آپ کے پاس اس کو دیکھ سکتے ہیں جو اریجنل کریئے لون کی سٹیک ہے وہ کبھی بھی ڈرائی نہیں ہوتی ہے ڈرائی مطلب یہ نہیں کہ فول ڈرائی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈرائی تو ہے یہ بیس مطلب ہماری سٹیک فارم میں بنی ہوئی ہے لیکن سٹک فارمے بننے کے باوجود یہ بیس جو ہے ہمیں آئل پروائیڈ کرتی ہے یہ ہماری سکین کو آئل پروائیڈ کرتی ہے اکسیڈائزنگ ہے بہت اچھی یہ بیس ہے تو اس لیے اگر آپ کو کریل آن سٹک کے اوپر آپ ذرا سائز کو اوپر کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کو شائن شائن کرتی نظر آ رہی ہو اس میں آئل ہو تو سمجھ لیں کہ یہ ہماری جو ہے ہنڈر پرسن اوریجنل ہے سیکنڈ جو بیس ہے اس میں کیوز بنے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کریل آن سٹک کو یوز کرتے ہیں ذرا سی ہافی تک وہ ختم ہوتی ہے تو چھوٹا سا کیوز بن کے نیچے اتنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے آپ کی اوریجنل ہے کیونکہ جو کریل آن کی سٹک کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے اتنے اتنے کیوز بنا کے اس کو اٹیچ کیا ہوتا ہے تو اوریجنل کی یہی پہچان ہے کیونکہ میں نے جب 45 سٹک یوز کی تھی تو میں میری ہاف ختم ہو گیا تو میڈ میں جو ہے وہ اس کے چھوٹے جیسے ہی میری وہ پوائنٹ ختم ہو گیا تو وہ کیوب تھا وہ نیچے اتر گیا تو وہ پھر میں نے جو ہے سپیشل کال کی اور انفرمیشنلی انہوں نے پھر یہ تب یہ گائیڈ کیا کہ جو کیوب کے فارم میں آپ کے پاس بنی ہوگی وہ بھی آپ کی اوریجنل ہوگی اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بیس ہے یہ میرے جو ہاتھ میں ہے یہ ایف ایس 38 ہے ایک منٹ کیمرہ سٹ کرلوں ہاں یہ ایف ایس 38 ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ اوریجنل ہے یہ فیک ہے یہ مجھے آپ کمنٹ میں بتائیں میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی دونوں میں سے میرے پاس ایجنل کونسی ہے اور فیک کونسی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے ہم نے بار بھی کیا ہوئے کوڈ جو ہے سکرائچ کر کے میسیج کیا ہوئے اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہلکا سا آئی کلیئر میں بھی آپ کو اتنا نہ نظر آئے لیکن لائیو جو ہے اس کے اوپر جو ہے آئیل شو ہو رہا ہے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ یہ تقریبا ہاف انچ کے فاصلے پہ یہاں تک یہاں تک آپ کو جو ہے وہ شو ہوگا جو میں کیوپ کی بات کر رہی ہیں انہوں نے چھوڑ چھوڑی کیوپ بنا کے اسٹک کو بنایا ہوتا ہے یہ بلکل ایک لانگ وار کی شیئے میں جو ہے اسٹک کبھی بھی نہیں بنی ہوتی یہ چھوڑ چھوڑی کیوپ بنا کے تقریبا ہاف انچ کے فاصلے پہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے یہ دیکھیں اوئل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اوریجنل کی پہچان ہے اور اس میں جو ہے اتنی زیادہ خوشبو موجود نہیں ہوتی اکثر جو لوکل آپ کھریزنے جاتے ہیں تو اس میں بھر بھر کے خوشبو آپ کو آ رہی ہوتی ہے اور بہت سارے جو ہے کسٹموار وہ خوشبو سے ہی امپریس ہو جاتے ہیں کہ اس میں خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے اور یہ اوریجنل ہے ایسا نہیں ہے جس کی آپ کو خوشبو کم نظر فیل ہو رہی ہو اور کم آپ کو سمیل کر سکیں تو وہ جو ہے آپ کی جو کریلون کی سٹک ہے وہ اوریجنل ہے اور فیک میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی دوسری جو سٹک ہے میرے پاس آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو کافی حد تک جو ہے وہ یوز کی گئے کیونکہ ڈیمو کے لیے ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جب میں بچیوں کو کام سکھاتی ہوں تو پھر ہم یہ سٹک کا استعمال کرتے ہیں فیک اس لیے لیے کیونکہ جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سستی سی جو ہے وہ یوز لینی پڑتی ہے اب دیکھیں دونوں میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ آئل یہاں پہ دکھا رہی ہے اور یہاں پہ آئل نہیں ہے یہ تھوڑی سی آئلی ہے یہ آئلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ خود بخودی جو جہاں سے آئل نظر آ رہا ہے وہ خود بخودی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ اوریجنل ہے جو یہ والی سٹک ہے یہ اوریجنل ہے اور یہ والی جو ہے وہ فیک ہے اب سب سے بڑی بات یہ میں نے آپ کو بتائی دوسرا دونوں کی خوشبو میں بڑا فرق ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی خوشبو کم ہے تو اس لیے جو ہے جس کی زیادہ خوشبو ہوتی ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ لوکل ہوتی ہے فیک ہوتی ہے اور جس کی نارمل ہوتی ہے جو کریلون کی برینڈ نے جتنی اس کو پروائیڈ کی ہے اتنی ہوتی ہے تو وہ جو ہے آپ کی اوریجنل ہے اس کے بعد یہ جو ہے کبھی بھی جو ہے جیسے میں اس کو ہم لوگی یوز کر رہے ہیں یوز کرتے جا رہے کرتے جا رہے اس کا ایک بھی کیوب جو ہے ہمیں نظر نہیں آیا کیوں مطلب آپ کو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ انہوں نے ہاف ہاف انچ کے فاصلے پر اسٹک کو جوڑا ہوتا ہے جب آپ کی ہاف انچ کی اسٹک یوز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نیفٹ کیوب سٹارٹ جاتا ہے جیسے وہ سٹیپ بنے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ابھی تک ایسا کوئی نظر نہیں آیا ہے بلکل یہ پلین ہے جیسے ایک لونگ بار بنایا ہوتا ہے یہ لونگ بار کی طرح کی بیس ہے تو یہ ہم جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ابھی تک جو ہے اس کا ایک بھی پوائنٹ ہمیں نظر نہیں آیا ہے تو ان دونوں میں سے آپ کو ڈیفرنس میں نے بتایا ہے تین آپ کو میجر میں نے پوائنٹ بتایا ہے دوسرا کوپی کے لحاظ سے آپ کبھی بھی پہچان نہیں سکتے کہ اس میں سے اوریجنل کونسی ہے اور فیک کونسی ہے ہماری جو تین جو ہے باتیں ہیں مین جو ہماری سٹک کے اندر پائی جاتی ہیں کیونکہ کریر ان کی جو سٹک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آئیلی ہوتی ہے اور وہ سکین کے اندر افضب ہوتی ہے جب آپ کی سٹک اور اوپر سے ڈرائی ہو کبھی بھی آپ کی سکین کے اوپر جو افضب نہیں ہوگی آپ کو کلیر جو ہے وہ فرق میں نے بتایا ہے جس کو سمجھ لگی ہے وہ مجھے بتا دیجئے یہ بہت امپورٹن بات تھی کیونکہ یہ کمنٹ میں مجھے میسج کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس ٹائم پانچ ہزار کی اس کی پرائز ہے چار ہزار آٹھ سو کی بیس ہے تو اس کو خریدنے سے پہلے کم سے کم آپ کو اوریجنل کی پہچان ہون چاہیے ورنہ آپ اتنے پیسے بیسٹ جو کر رہا ہوں گے بعد میں جو آپ کو دکھ ہوگا اتنی آپ نے کوس ومینگی بیس پرچیز کی لیکن وہ بھی آپ جو ہے تھوڑی سی ومینگی ہے تو صحیح لیکن آپ فیک اٹھا لائے پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے آئی اوپ آپ کو کلیر فرق نظر آیا ہوگا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بیسٹ سمر بیس کے بارے میں بتاؤں گے جتنے میں میرے پاس انڈین پینکیک موجود ہے اور گرمیوں میں جو سپیشل یوز ہوتی ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گے کیونکہ میں جو ہے یہ مکمل آپ کو بیس کی دوری کے بارے میں نولیج دینا جاتی ہوں آئی اوپ آپ کو آج کا ٹوپیک سمجھ آیا ہو کلاس کی سمجھ لگی جو جس کو سمجھ لگی وہ مجھے بتائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی مجھے اب دیجے اجازت کوئی بات ایسی رہ گئی ہو جو میں نہ بتا سکی ہوں یا آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے اب دیجے اجازت نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ